ہائے گائز اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ابھی کون سے کنٹریز جنہوں نے ویزا اوپن کر دی ہیں کووڈ کے بعد جہاں پہ بہت زیادہ چانسز ہیں ویزا لگنے کے ان کنٹریز کے حوالے سے میں بتاؤں گا اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ کہاں سے اور کیسے جو ہے وہ اپنے ویزا جو ہے اپلائی کرنا ہے اگر آپ پاکستان سے ہیں انڈیا سے ہیں بنگلہ دیر سے ہیں نیپال سے ہیں یا کسی بھی کنٹریز سے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے دوسرا ایجنٹوں کے چک رو میں نہ پسیں بیس بیس پچیس لاکھ روپے زائے نہ کریں یہ ہمارے کنٹریز جہاں پہ جو ہے ویزا اپلائے کرنے کی بھی ہم لوگ پچیس لاکھ روپے فیز دیتے ہیں بٹ انٹرنیشنلی جو یوکے یو ایس ہے یا کینیڈا وغیرہ کے لوگ ہیں یہ لوگ اپنا ویزا خود اپلائے کرتے ہیں پوری دنیا کے لوگ ویزا خود اپلائے کرتے ہیں بھائی یوٹیوب پہ ہر چیز بڑھے ہوئے اور ایمیگریشن آفیسرز بھی یہی سوری یہی کہ اپنا ویزا خود اپلائے کریں بٹ یہ ہمارے پاکستان انڈیا میں ایجنٹی چلتی ہے تو پچیس پچیس چھبیس لاکھ پتہ نہیں کس چیز کا لے لیتے ہیں آپ ایک چیز خود ہی اپلوڈ کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے پچیس لاکھ روپے لے لیتے ہیں خیر اس چیز کو چھوڑ دیں ہم آگے چلتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ یورپ میں اس ٹیم جو ہے وہ شینگین سٹیٹ کے اندر کون کون سے ویزاز آویلیبل ہیں اور نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا جو انڈیاں ہیں ان کے لیے ایک بڑی خبر ہے ان کے لیے گوڈ نیوز ہے سربیا کا میں نیا ایک ان کو راستہ بتانے والا ہوں کہ کس طرح وہ سربیا جا سکتے ہیں without any rejection ٹھیک ہے وہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ابھی میں اس ویڈیو کی بارے میں اگر ہمیں بات کروں کہ اب اس ٹیم کون کون سے جو ہیں وہ کنٹریز ہیں جن کے ویزاز آویلیبل ہیں اور جن کا ویزا ریشو اس ٹیم جب بھی ہم لوگ ویزا اپلائے کریں تو ہم گوگل پر چیک کرنے کے ویزا ری چانسز ہیں اگر ہم بات کریں کہ پاکستان انڈیا سے ہم ڈاریک سویزل لینڈ اپلائے کریں تو میری طرف سے وہ اس سے بڑا بودو بندہ کوئی نہیں ہے اس سے بڑا بے وکوف بندہ نہیں ہے کیوں کیونکہ سویزل لینڈ جو ہے وہ یورپ کا سب سے ایکسپنسیف کنٹری آتا ہے اس کی جو لوکیشن اس کے ہوتیلز بغیرہ ہیں وہ کافی ایکسپنسیف ہیں تو ہم لوگ تھرڈ ورڈ کنٹری ہیں تو جب ویزا آفیسر دیکھتا ہے کہ یہ بندے تو مطلب نورمل گھرزیں ہیں اس کی بینک سویزل لینڈ بھی اتنی ہائی نہیں ہے اور یہ آتے ہی اتنے ایکسپنسیف کنٹری میں رہنا چاہتا ہے تو وہاں پہ ہمیں جو ہے ویزا ملنے کے چانسز کم ہیں ہاں اگر آپ کی چار کروڑ پانچ کروڑ یا دس کروڑ روپے کی بینک سویزل لینڈ بہت کم سویزل لینڈ کا ویزا ریشو ہوتا ہے آپ کی پروفائل اگر بہت سرونگ ہے بہت ہائی پروفائل ہے تب آپ کو ویزا ملنے کے چانسز زیادہ ہوتی ہیں یہ چیزیں آپ کو بہ اگر میں بتاتا ہوں کہ وہ ایسے کنٹری جہاں پہ آپ کو ویزا ملنے کے چانسز ہیں میری ویڈیو میں میں زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتا ہے آپ کو زیادہ knowledge provide کرتا رہا ہوں ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ information دیتا رہا ہوں تو اگر میں بات کروں کہ اس ٹائم آپ کو جو ہے وہ کونسا کنٹری ویزا دے رہا ہے پانچ کنٹری آپ کافی پنسل اٹھا لیجئے اور یہ پانچ کنٹری جہاں وہ لکھ لیجئے کہ جو 5 ایسے کنٹری ہیں جہاں پہ آپ کو ویزا لگنے کے چانسز کافی زیادہ ہیں جیسے کہ اگر میں بات کروں سب سے پہلے جو میری جو میری نظر میں کنٹری ہے وہ ہے اٹلی اٹلی آپ کو جو ہے وہ ویزا دیتی ہے اور کافی زیادہ چانسز ہیں آپ کے اگر آپ اٹلی کے لیے ویزا اپلائی کرتے ہیں دوسرا آپ کنٹری کے بارے میں اگر بات کریں تو اس ٹائم مالٹا جو ہے وہ مالٹا ویزٹر ویزا کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اور ورک پرمنٹ کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں اور سٹوڈنٹ ویزا کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں مالٹا جو ہے student visa اس time کافی زیادہ دے رہا ہے visitor visa زیادہ دے رہا ہے اور work permit بھی جن لوگوں نے apply کیا ہے ان کا processing کافی جلدی جلدی ہو رہا ہے اس کے علاوہ میں بات کروں spain کی spain آپ کو جو ہے وہ immigration کھل گئی ہے spain visa آپ کو دے رہا ہے پرتگال کا chance تھوڑا کم ہے اگر آپ کے پاس documentation کم ہے تو بیٹری یہ ہوگا کہ آپ کسی بھی shengen state میں جانے کے بعد آپ پرتگال travel کر سکتے ہو اس کے علاوہ پولینڈ جو ہے پولینڈ میں جو ہے وہ بہت زیادہ ویزے اسے آئے ہوئے ہیں work permit بہت زیادہ مل رہا ہے مگر پولینڈ میں یورو نہیں چلتا ہے یاد رکھے گا کوئی آپ کے ساتھ اگر کوئی agent fake agent آپ کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرے تو آپ لوگ پہلے یہ research کر لیں پولینڈ میں جو ہے یورو نہیں چل رہا ہے پولینڈ کے اپنے رول ہیں وہ اپنے رول چلاتے ہیں ان کا جو ہے currency بھی different ہے اور اگلی ویڈیو میں میں پولینڈ کے بارے میں بھی بتاؤں گا وہاں پہ student visa بھی available ہے پولینڈ میں work visa بھی available ہے پولینڈ پولینڈ میں جو ہے آپ کو جو ہے visitor visa بھی مل جاتا ہے اس کے علاوہ میں اگر بات کروں Austria کی لوگ سمجھتے ہیں Australia Australia it's a different country and Austria it's a different country too but Austria جو ہے وہ یورپ کا ایک بہت بہت خوبصورت country ہے salaries بہت اچھی ہیں لوگ بہت اچھے ہیں بہت friendly لوگ ہیں friendly environment ویلکم کرنے والے لوگ ہیں اس کے علاوہ آسٹریہ کا جو student visa ہے وہ اس کا chance بہت زیادہ high ہے اس کی جو education ہے کافی high مانی جاتی ہے آسٹریہ کی انگلیش لوگ ہیں کافی زیادہ انگلیش لوگ ہیں وہاں پہ آپ کو انگلیش بولنے والے مل جاتے ہیں ڈچ بولنے والے مل جاتے ہیں اور تھوڑی بہتے italien بولنے والے بھی مل جاتے ہیں کیونکہ border لگتا ہے آسٹریہ کو اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو یہ وہ country ہیں جہاں یہاں پہ آپ کو visa لگنے کے chances بہت زیادہ ہیں اس compare then to آپ ڈاریک apply کریں لکسمبرگ ڈاریک آپ apply کریں نوروے تو یہاں پہ وہ لوگ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ high standard country ہیں اتنے high standard country میں یہ بندہ apply کر رہا ہے تو کافی chances کم ہو جاتے ہیں آپ کے bank statement اتنے high نہیں ہوتی آپ کے document اتنے strong نہیں ہوتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے covering letter اتنے strong نہیں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے visa لگنے کے chances کم ہو جاتے ہیں تو میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو جو ہے وہ proper information دوں چھوٹی چھوٹی information دوں جو کہ دوسرے youtubers نہیں دیتے ہیں وہ صرف آپ کو بتا دیتے ہیں اس کے بعد بات کریں ہم نے apply کیسے کرنا ہے apply کرنے کے بارے میں اگر میں بات کروں تو vfs global international آپ نے اس ویب سائٹ پہ جانا ہے ان کی اپنی فیس ہوتی ہے اس سے آپ نے apply کرنے اس کے علاوہ اسلام آباد نے embassies ہیں آپ اسلام آباد سے چیک کر سکتے ہیں کراچی سے چیک کر سکتے ہیں اپنی country میں اب جو بھی آپ کا country ہے وہاں پہ لکھنا ہے اپنے vfs global international headquarter ٹھیک ہے وہاں پہ headquarter آجے گا وہاں پہ number آجے گا آپ ان سے proper address وغیرہ پوچھ لیتے ہیں شاید میرے آنے کے بعد پاکستان سے آنے کے بعد جو ہے وہ offices وغیرہ change ہو گئے ہوں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے نا کیونکہ covid ہے covid کے بعد پتہ نہیں crisis آیا ہوں کیا ہوں اس کے علاوہ انڈیا والے جو لوگ ہیں نیپال والے جو لوگ ہیں پلیز آپ تھوڑا سا google پہ اتنا search کر لیا کریں کہ آپ کے کون سے علاقے میں جو ہے وہ embassy available ہے جتنے بھی shengen state کے ویزاز ہوتے ہیں وہ vfs کے through ہوتے ہیں vfs کیا ہے گدارہ ہے جو کہ document receive کرتا ہے اس کو جا کے embassy کو provide کرتا ہے اس کے بعد پھر verification کے بعد آپ کو دوبارہ واپس دے دیتا ہے آپ کا جو passport اور آپ کے fingerprint ہوتے ہیں وہ بھی vfs global international کے through ہی ہوتے ہیں اس کے اوپر میں پوری مکمل ایک ویڈیو بنا دوں گا تاکہ آپ لوگ کو پتا چل جائے اور document کیا لگانے ہیں document جو میں نے اپنی پیچھلے سات ویڈیوز میں بتایا ہے کون کون سے document step by step وہ سارے document آپ نے اسی طرح لگانے ہیں اگر آپ کا dream ہے یورپ جانے کا اور یورپ جانے کے لیے کوئی بیس پچیس لاکھ نہیں لگتے ہیں صرف air ticket کر لیں آپ ستر اسی ہزار روپے کا اس کے علاوہ جو ہے پچیس بیس ہزار کی travel insurance اور بیس سے پچیس ہزار کا ہی ویزا تو گائز یہ خرچہ ہوتا ہے باقی hotel booking کا آپ نے جو ہے وہ real hotel booking کرانی ہے نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے انڈیا روالوں کے لیے good surprise ہے ایک good news ہے جس سے جو انڈیاں ہیں ان کو ویزا ہونا ریول سربیا کا مل سکتا ہے thank you so much اسی طرح بنے لئیے اور یہ دیکھیں یہ میری kitty کو کیا ہوگی kitty kitty baby اس کو تو بس چاہیوں میں